یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو زفر علی ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ انسٹیٹیوٹ میں جہاں یہ آن لائن کوئی کورس وغیرہ نے جوائن کیا ہوگا یا کوئی سیمینار وغیرہ جوائن کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک دو لیکچئر بھگپت گیتہ سے ریلیٹڈ ہونے والے ہیں تو ان کو وہ جوائن کرنے چاہیے یا نہیں تو اگر آپ کوئی بھی کورس آن لائن انسٹیٹیوٹ میں یا کوئی سیمینار یا کوئی مارکٹنگ سے ریلیٹڈ اگر کوئی اس طریقے کی میٹنگ وغیرہ جوائن کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ اگر اس کے لئے پی کرتے ہیں اور آپ پی کرنے کا پرپس بھی جو ہے نا وہ دنیاوی تعلیم یا ایڈوکیشن یہ جو سسٹم کے اندر تعلیم دی جاتی ہے وہی لینا ہے تو آپ کو پھر اس طریقے کی سیمینار یا اس طریقے کی کلاسز اگر کوئی دینے کی کوشش کرتا ہے مثال کے طور پر اگر کوئی انسٹیٹیوٹ ہے اور وہاں پر آپ کو پہلے چیز بتا ہی نہیں گئی مطلب پڑھائی کسی اور چیز کی ہے جس کے آپ نے فیز دیا اور پھر بیچ میں ایک دو کلاسز اس بیس پہ لی جاتی ہے اور وہ نیسس یہ ورکنگ ڈے کے اندر ہی ہیں آپ کے جس میں کلاسز چلیں گے تو آپ ایڈمنسٹریشن سے اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں کہ آپ نے جو ہے یہ جو فیز پے کی ہے یا آپ نے جو یہ جوائن کرنے کے لیے انسٹیٹیوٹ آئے ہو وہ دنیاوی تعلیم کے لیے آئے ہیں نہ کی بھگوت گیتہ یا کسی بھی دھارمی کتاب کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو انسٹیٹیوٹ یہ اس طریقے کے معاملے کے اندر اگر ایسا ہے تو آپ کو جو ہے نا وہاں کے ایڈمن سے اس بارے میں بات کرنی چاہیے اور اگر وہ فری ایف کوسٹ سیمینار وغیرہ تھا اور آپ اس کے اندر خود جوئن ہوتے ہیں کچھ کلاسز یا کچھ میٹنگ اس کے اندر اٹینڈ کرتے ہیں اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر بھگوت گیتہ سے ریلیٹڈ بھی کچھ سیمینار کے اندر رہیں گے ایک دو لیکچر رہیں گے ظاہر ہے کہ اگر کوئی بھی دھارمک ایڈکیشن ہے تو وہ کسی انسٹیٹیوٹ کے اندر تو نہیں لی جائے گی تو دھرم چاہے وہ کسی کو اگر اسلام سیکھنا ہے تو مسجد مدرسے میں جائے گا اگر کسی کو ہندوزم سیکھنا ہے تو وہ مندر یا اپنے ہندو جو گیانی ہے ان کے پاس جائے گا جو ایڈکیشن انسٹیٹیوٹ ہے اس کے اندر اس قسم کی باتیں کسی بھی دھارمک معاملے کے اندر نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے اندر کسی یہ خاص دھرم کو لے کر اس سے ریلیٹڈ کتاب پڑھائی جائے ابھی اگر آپ نے فیس واقعی میں پے کی ہے اور آپ اس کی ایڈمن سے شکایت نہ کر کر چھٹی کر لیں مان لو تو پھر یہ سلسلہ لوگوں کو آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور کیونکہ جو ایڈکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے وہاں پر لوگ دنیایوی تعلیم کے لیے آتے ہیں مذہب کو سیکھنے کے لیے نہیں آتے اور اس کو اگر آپ اپوزٹ کر کے دیکھیں ایک مرتبہ کہ اگر وہاں پر گیتہ کے بدلے قرآن سے اگر لیکچر دیا جاتا تو آپ کو کچھ ہی ٹائم کے اندر نیوز کے اندر دیکھ جاتا کہ باہر چار چھہا تنگوادی نارے لگاتے ہوئے آپ کو دیکھ جاتے کہ ان کا دیش خطرے میں آجاتا مذہب خطرے میں آجاتا اس وقت اور نیوز والوں کو بھی میڈیا کو ایک ٹوپک مل جاتا چھیڑنے کے لیے کہ انسٹیٹیوٹ کو مدرسہ بنا دیا گیا قرآن کی تعلیم اس میں دی گئی لیکن جب اس کے اندر دوسرے مذہب کی کتابیں اگر پڑھائی جاتی ہیں تو اس وقت میڈیا اس طریقے کے جو لوگیں چھلکود کرنے والے ان سب کی آنکھوں کے اوپر پٹی بن جاتی ہے تو چاہے وہ اسکول ہو یا کالیج ہو اگر کسی نے فیس پیک کی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہاں پر انسٹیٹیوٹ کو دنیا کی تعلیم ہی دیں اور اگر مذہبی تعلیم کا ادارہ ہی کھولنا ہے تو پھر اس کو دنیاوی ٹائٹل اس کا ہٹا دیا جائے اور پھر لوگوں کو بتا دیا جائے کہ یہاں پہ اس اس طریقے کے مذہب سے ریلیٹڈ چیز ہیں کیونکہ اکثر انسٹیٹیوٹ کے اندر وہ کسی بھی مذہب کا بندہ ہو وہ دنیاوی یا پھر ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے ہی جاتا ہے دھرم سیکھنے کوئی نہیں جاتا تو کسی بھی دھرم کا اس کلاسس کے اندر کے بچے سے فیس تو لی گئی ہے کسی اور کام کی اور اس پہ کوئی اور لیکچر دے دے جائے تو یہ درست نہیں ہے چاہے پھر وہ لیکچر گیتہ کا ہو یا قرآن کا ہو ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ نے فیس بچے سے پڑھانے کے لیے لیے کہ آپ جو اینا میتمیٹکس پڑھائیں گے اور بجائے میت کے اس کے اوپر قرآن کے لیکچر دینا شروع کر دے تو آپ نے جس چیز کی فیس لیا آپ کو وہی پڑھانا چاہیے اگر کسی کو دھرم وغیرہ سیکھنا ہوگا تو وہ اپنے مذہب کے سکولر کے پاس جا کر مذہب سیکھے گا انسٹیٹیوڈ یا سیمینار کے اندر اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے تو آپ کو ظاہر ہے کہ جوائن کرنے کا تو سوال ہی نہیں ہے اگر آپ کو اس میں انٹریسٹ ہی نہیں ہوگا اس کلاسس کے اندر لیکن اگر یہ سلسلہ جاری ہے اور آپ نے فیس پہ گئی تو اس سے ریلیٹیڈ ایڈمن سے بات کرنا چاہیے اب اپنی ویب سائٹ بلوگ کے لیے ہوسٹنگ خریدیں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کوم سے اور پائیں سب سے سستی سسٹی اور کلاوڈ ویب ہوسٹنگ لائٹ سپیٹ اور سی پینل کے ساتھ اور اپنے بزنس یا ویب سائٹ کے لیے ڈاٹ کوم ڈاٹ ان جیسے ڈومین نیم خریدیں وہ بھی کم پرائس میں آج ہی وزٹ کریں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کوم پر کب سے اپنی خطاوں کا شمار آجائے گا